خط گھل کے سڈایا اصا تیرے ہے مرید سڈوا کے کتا سیدہ پاکان و شہید خط گھل کے سڈایا اصا تیرے ہے مرید سڈوا کے کتا سیدہ پاکان و شہید پتہ لگا ہونے کوفیاں دی چالاندہ پانی بند ہویا یا لی دیا لالاندہ سڈوا کے سایا جے سیدہ لجے پاکان و شہید سڈوا کے سایا جے سیدہ لجے پاکان و شہید پانی بند ہویا یا لی دیا لالاندہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاں مکہ دوچ آخری خطبہ دیتا نا حجت لویداد حضور مقام غدیر تشریف گئے نا نولو ماں بیٹھے مقام غدیر اوہائی کہ جزاں جی میں ہن تساں باہر نکلو تو توڑا علاقہ ہے کور سمابا یا قریشیاں ہاں جی کہنا جی میاں والی قریشیاں اتھو تساں کوئی ملتام جاوے کوئی رہیم میرے نبی پاک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن کے آئے حضور نے آخری خطبہ ڈتا اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہو سکتا یا جی میڈا توڑنال آخری خطبہ ہوئے اس دے بعد میں توڑنال کوئی خطبہ نہ دے سکتا لیکن میں توڑنال دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے ایک پیغام سن لو میرے ایک حکم سن لو صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے گھنڈا پیاں صورا کیڑیاں کیڑیاں حضور نے فرمایا اترتی حکم اپنی آل چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسرا اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں اِنَّا دُو مَنُ مَزْبُوطِنَا الْپَكْرِ رَوِيَاِ لَا يَتَفْرَّقَ اے جُدَانَ حُسِن حَتَّى يَعْرِدَا عَلَيَّ عَلَلْحَوز حتیٰ کہ قیامت والی دیار حوزے کوسر دوتے بھی میری آل تے اے قرآن کٹھے ہو سنے میرے نبی پاک دے غلامو جرہا توجہ دے نال سنو حضور دا گھرانا میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو جدن مکہ دے اندر امام حسین پونچن کوفیاں نے خط لکھن سونا ساڑے کو لاؤ اسا تو آڈی بیعت کرنی ہے اے یزید دی بیعت نہیں کرنی سیکڑیاں دی تداد اچھ خط آئین ایک خطی ہو جی آیا ہے جنوچ لکھا ہویا ہے سونا حسین اگر تسا تشریف گھن کے ناسو قیامت والی دی ہار اگر ساڑے نبی نے تو آڈی نانے مصطفیٰ نے ساڑے کو لو پچھ گیتا تسا اے یزید دی بیعت کیوں کی تی آئی اسا آگ سو سونا اسا تو آڈی نواز حسین ساڑے دے رہے خط لکھ دے رہے وہ تشریف نہ گھنائے مجبوراً سا نو یزید دی بیعت کرنی پئی میرے امام نے مشورہ فرمایا آج لوگہ دن حسین پاک نے جلدی کیتی علماء بیٹھنے قدم قدم دیتے میرے حسین نے مشورہ کیتے سارے کم مشورے نہ لوہین مشورہ ایتا یو یا سونا تسا کلیا نہ جاؤ خود نہ جاؤ پہلے ایک بندہ بھیجینے آئے کوفے دے حالات دا جائزہ گھنے حالات کی مہن اندھے بات دوسرا تشریف گھن کے مجھائے ان جاوے کون حضرت امیر مسلم کھڑے تھی کہ ایدن سونا میں تیارا حضرت امیر مسلم دے دو پترن ایک دنا محمد دے دو جھے دنا ابو جانا سا بھی تو ایدنال بننے میں برکت دنیت نال جلدی جلدی واقعہ سنا منا چانا تو نو کربو بلا دا دوہیں بچیاں نو گھن کے سوڑے امیر مسلم کوفے دے اندر پہنچن لوگا نے نعرے مارن اعلان ہو گیا لوگو مسلم امیر آیا ہے مسلمان دا پیر آیا ہے سوڑے حسین دا ویر آیا ہے پہلی دی ہاری ہزارہ دی تدادچ لوگا نے بیعت کی تھی میرے امیر مسلم نے انہ دی محبت موکھیا فوراں خط لکھیا سوڑے حسین دی طرف میرے ویر جلدی ایک کوفے دے لوگ توڑی محبت تڑپ رہن توڑے امتدار کر رہن ادوہ امیر مسلم نے خط لکھیا ادوہ منافقہ نے یزید نو اطلاع دی تی جنہ جنہا کوفے دا گورنر رہے او آل رسول دنال محبت کرین دا ہے گورنر تبدیل کرو بسرے دویچو جنابے والا ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد نو ہٹا کے کوفے دا گورنر بڑا کے بھیج توجہ توجہ ہے یار یا کوئی نہ توڑی بسرے دویچو عبید اللہ ابن زیاد نو ہٹا کے کوفے دا گورنر بڑا کے بھیجیا گیا ہے اے آل رسول دا دشمن ہائی مخالف ہائی سخت ہائی اس نے آندھے نالی ہر ہر قوم دا ہر ہر قبیل دا ایک وڈیرہ بندہ گرفتار کر گی دا قیدی بنا لیا سارے انہوں قیدی بڑا کیا دے اپنی اپنی قوم انہوں آکھو امیر مسلم دی بیعت تروڑن بگرنہ میں توڑا سر کلم کر چھوڑے سا سارے ڈر گئے گھبرا گئے امیر مسلم پاک دی بیعت تروڑنا شروع کر دیتی مغرب دی نماز میرے امیر مسلم نے کوفہ دی جامعہ مسجد جپڑا آئی ہے ہزارہ دا مجمعیں جدن سلام پھیرے آئے کوئی ہکوی کوئی نہیں سارے چھوڑ کے چلے گئے ایک وقت تو آئی جدن امیر مسلم کوفہ جد داخل ہوئے لوگ گھرانے دروازے کھول کے کھڑو تے ادھر سوڑا ساڑے گھر آؤ ساڑے گھر آؤ ساڑے گھر آؤ ممتہ کرنے دے گھڑو تے آجو حضرت امیر مسلم دروازے کھڑکا رہے ہیں لوگو میں کوئی پناہ دیو میں خود نہیں آیا میں تو آڑے آکھ کھڑتے آیا میرا پیر حسین بھی ٹوریا ہویا ہے لہٰذا ہن بیت نہ تروڑو لیکن ظالمانے دروازے بن کر دیتے کوئی دروازہ کھولن واسطے تیار کوئی نہیں میں ہور مختصر چکر آمیر مسلم پاک گرفتار ہو گئے ابن زیاد پلیتا دے امیر مسلم ہک گال کرچہ صوبے دی حکومت بھی دیسا تیکو بھی چھوڑ دیسا جو مرضی ایک سے کریسا کیڑی گال کرا ایہو کو جاک چاہ کہ حسین مازاللہ جھوٹ ہے یزید سچ ہے میں تا کوئی چھوڑ دیسا امیر مسلم دے چہرے تے مسکر ہٹائیے آپ نے فرمایا میں تیڑے سامنے کلیا نہیں موئے گال کرندا پورے کوفے دے لوگوں کو بلا انہ کو کٹھا کر انہ سارے آنے سامنے کھلو کہ میں گال کرے سا سارا کوفہ جمع تھی گیا امیر مسلم محل دی چھتے چڑھن ابن زیاد نالے ابن زیاد بیدلہ ابن زیاد نالے مسلم دی گال سنو حضرت امیر مسلم نے کوفے دے لوگا نو مخاطب کیتا فرمایا پہلی گال تے ہے ایسا خود نہیں آئے تُسا سا نو خط لکھن خط لک کے سڑایا ایسا توڑیا کھن پی آیا تُسا بے وفائی کیتی ہے میں تُوڑی شکیت میں نو پتہ ہے میں زندہ نہیں رہو بنا میں شہید ہو جاؤں بنا لیکن ہک گال سن لو میں تُوڑی شکیت نانے مصطفیٰ نوانی ککرے تُسا سارے لدھوکہ کیتا ہے بے وفائی کیتی ہے دو جی گالے ہیں ابن زیاد وید اللہ ابن زیاد میں کہا دیا کہ تُو آنکھ کے یزید سچ ہے حسین جھوٹ ہے کوفے والو میں زندہ رہو یا ٹور جاما میری ہک گل پلے بل لو یزید کل بھی جھوٹا ہائی آج بھی جھوٹ ہیں مرتے تب تک جھوٹ ہیں میرا حسین کل بھی سچا ہائی آج بھی سچ ہے قیام تک حسین سچا ہے ابن زیاد بھائی مان نے تلوار چلائیے امیر مسلم دا سر کلم کر چھوڑے ہے کوفے دے چوک دے اندر لاش نو لٹکا دیتا گیا ہے سر نو لٹکا دیتا گیا ہے کوئی نا دے نال نا رلے وگر نا اون دے نالی ایو حشروں سی اعلان تھی گیا امیر مسلم دی جوڑی دا پتا کرو کتھن جڑا پکڑ کے گھنہ سی انا مل توجہ ہے توجہ ہے یار یا کوئی نا یہ میں جلدی جلدی برکت دینی اتنال سنا رہے ہیں اعلان ہو گیا جڑا امیر مسلم دے پتران گرفتار کر کے ایسیوں کو انا مل سی پورے کوفے دے اندر حل چل مچ گئی بچے ہیک دفعہ گرفتار ہو گئے مختصر کید گرفتار ہو گئے قیدی بن گئے جڑے قید خانے دین در قید کیتا نہیں نا اون قید دا جڑا چوکی دار ہے جیل دا چوکی دار ہے حضور دی آل دا منگت ہے حضور دی آل دا نوکر ہے نبی دے خاندان المحبت کرن والے ادھی رات دا ویلہ تھی ہے جیل دا دروازہ کھولے آئے بچے انو بہر کڑے آئے انگوٹھی دیتی ہے فلانے بندے کلوٹور ونجوں کوفے دے اندر اوکو میڈا سلام دیو میڈا پیغام دیو او تو اکو مدینے پہنچا مندائیں انتظام کرے سی بچے آدھن بابا تیڑی نوکری چلی ویسی تیڑی جان چلی ویسی بابا روکی ادب نتا منو نوکری دی پرواہ نہیں منو جان دی پرواہ نہیں منو خوشی ہے میری جان نبی دے خاندان واسطے قربان ہو رہی ہے باہی کو کامتوسہ کرنے قیامت علی دی ہار جدن دان مصطفیٰ دا دربار لگا ہوئے ہوئے حضور موجود ہوئے میں حضور دی بارگاچ مڈی سفارش کر چھوئے رات دا ویل ہے بچے نکلیں جس بندے کو لوگوٹھی لے کے پہنچنے آکھا بیٹا سبر کرو میں انتظام کرے نہ ہو اپنے پتر کو آکھا انہوں کو فلا رستے دو تے پہنچایا او تو رات کو کافلہ مدینے ویندہ پیئے اے بچے اندنال رل کے مدینے پہنچوئے سے جدن کافلے علی جگہ تے پہنچن کافلہ روانہ تھی چکائی گھوڑے ہندے ٹاپن دی آواز آ رہی ہے دوڑن دی آواز آ رہی ہے نوجوانہ دے میاں او سامنے کافلہ جا رہی ہے بچیوں دوڑو کافلے دنال رل ویسو مدینے پہنچ ویسو بچیاں ساداتاں آلے رسولن دوڑ دے رہن رستہ بھول گئن صبح دا ویلہ ہوئے نہرے فراد دے کنارے تے کھلو تن ساری رات دوڑ دے رہے تھک گئے میاں ایوے نہرے فراد دے کنارے تے آکے تھوڑا جیاں پانی پیتے ہیں اکھ لگیئے اکھ لگیئے نندر آ گئی ہے دو پہر داوے لاؤ یا حکمائی پانی بھرنائی ہے کےڑے دیئے گھنگری آلیاں زلفاہن دو بچے ہیں چیرے انجے چمک رہن جو میں چود میرا ہاتھا چند چمک داؤ گئے جو میں بچے انجے قریب گئی ہے جو میں ایستا ایستا ہاتھ جو لایا سونا بچے ڈر کے اٹھی بیٹھن یزید دی فوجتہ نہیں آگئی ابن زیاد دی فوجتہ نہیں آگئی بی بی آ دیئے بچیوں گھبراؤنا میں پہچان گئیا تو سامیر مسلم دی جوڑی ہو ٹھیکے اعلان تھی گئے تو آڈی گرفتاری دا لیکن صبر کرو جڑی میری نوکر مال کھانے جنہ دی میں نوکرانیا او تو آڈی تا دی فاطمہ تو زہرہ دے نال محبت کریں دیئے آو میرے نال چلو میری مال کھانتا کو مدینے پہنچا مندہ انتظام کرے سی او نوکرانی ڈوہیں بچیاں کو گھنکے اپنی مال کھاندے گھر گئی ہے مال کھان نے سونے کپڑے پوائے نوایا ہے دھوایا ہے سرما پایا ہے گھنگریالیاں ظلفان اندر کنگیاں نیتیاں آلہ کی سمدہ کھانا پکا کے کھوایا ہے تلے تہ خانے دے اندر سمایا ہے بیٹا سامو بنیو صبح داویلہ تھی سی میں مدینے پچا مندہ کوئی انتظام کرے سا ان بچے جو رات کو ستن ادھی رات داویلہ ہویا ہے مائی دا خاوی دا حارس پلیت نشد اندر دوتھی کے گھر رچایا ہے زبان جو بکواس کرنے دا وجہ دا ہے کاش میں کوئی امیر مسلم دی جوڑی مل ونجے ہاں میں انہوں کو زبا کر کے انعام گھرنا ہاں مائی تڑپ گئی آلی ہے ظالمہ کو جہی آ کر دیکھتا صحیح نا دی رگا چھ خون کہندہ ہے ان جلدی جلدی ان کوئی روٹی دیتی ہے سمامو بن دا اندر ہم کی تا ہے سم بار ونجے پچھلی رات داویلہ تھی ہے تلے تیخانے دے اندر بچے ستے پیان ہیک بائی بیٹے نے بچے نے خواب دیکھی ہے خواب دے آلم دے اندر اپنے باب امیر مسلم دی زیارہ تو یہ ابو جان یا سانو اپنے کول بولاؤ یا ساڑے کولاؤ اے ظالم ساڑی جان دے تشمان امیر مسلم فرمین بیٹا خبرہ ہونا آج روزہ تو ساں کوفے دی سرزمین دے رکھنا ہے شام دے ٹیم و روزہ جنت چنان مصطفیٰ دے کولا کے افطار کرنا ہے امیر مسلم نے گال کی تھی ہے بچے رومن لگ گئے رومن دی آواز آئیے ہارس پلیٹ اٹھیے بیوی نو آدھے ڈس آئے رومن دی آواز کتھو آ رہی ہے بیوی آدھے اپنے گھر تبال ہے نو کوئی نا پڑوسیا نہیں آواز ہو سی ادھا نہیں اپنے گھر چوئے جی میں ظالم اٹھیا ہے چلدہ چلدہ تلے تہخانے دے اندر آیا ہے کپڑا جو ہٹایا ہے ڈوہیں بیرائک دوسرے کو گلکھڑی پا کے روندے پین او بدبخت نے بالان دے والان دے بھی چو پکڑے آئے ظلفان کلو پکڑ کے گھسیٹ کے بہر گھن آیا ہے چہرے تے تھپڑ مریندہ ہے میا دیے ظالمہ ہی آ کر ویختہ سیئی نا دی نسبت کے سخان دان نالے نبی کا گھرانا بڑی شانوال رزوک نال پڑھو مشہور شہر نبی کا گھرانا بڑی شانوال نہیں مزا نہیں آ رہا زوک نال پڑھو نبی کا گھرانا بڑی شانوال نبی کا گھرانا نبی کا گھرانا بڑی شانوال ہے یہ آستانا بڑی شانوال نبی پاک علیہ السلام توجہ فرمو اُبت بخت دوہاں بچیاں کو گھن کنارے فراتے کنارے تے آیا ہے تلوار کڑیے بچیاں کو زبا کرن لگ گئے ایک بھراد ہے حارس آ ساڑے نال سودا کر لے ایک دنیا دا سودا ہے ایک آخرت دا سودا ہے دنیا دا سودا ہے تکو مال چہید ہے دولت چہیدی ہے پیسے چہیدیں سا کو قتل کر کے تو ابن زیاد کلو انام گھرنے سا کو چھوڑ دے مدینے جاون دے ساڑے نال مدینے چل جتنا مال لاکسے ایسا تکو مال ڈی سا تب جو ہے یار یا کوئی نہ اگر تکو مال دی لوڑے چل ساڑے نال مدینے ایک دنیا دا سودا ہے ایک آخرت دا سودا ہے آج سا نو چھوڑ دے مدینے واپس جاون دے ایسا وعدہ کرنے آئے قیامت علیدی ہار او وقت تک جنت چنا ویس ہو جے تا ہی تکو اپنے نال نہ گھنگے ویس ہر اس پلی تا دے میں نتوارڈ انام دی لوڑ نہیں میں ابن زیاد کو لوں انام لےنا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو لوں انام لےنا ہے یہ دن تلوار چلیے گردن کرم کرنے لگے چھوٹا بھرا گا تھی ہے ادھے ظالمہ جے مار نہیں پہلے میں نو مار اے میرا وڈا بھرا ہے میرے بابے دی پگ گے اندھی لاش کو میں تڑپ دا ہویا نہیں میڈے دیکھ سگدا جد ہم چھوٹے بھرا نے گال کی تھی نا وڈے بھرا نے مازو پکڑی ہے اون کو پچھا ہٹایا ہے ادھے ظالمہ جے مار نہیں تا پہلے میں کو مارے میرا چھوٹا بھرا ہے ایک کو میں زیبہ ہوندہ نہیں میڈے دیکھ سگدا ویر ویرا دے سجن ہوں اور دے ایسی طریقہ او تلوار چلائیے وڈے بھرا کزیبا کیتے والا چھوٹے کزیبا کیتے دوہاں دے سیر گھنے ہونے بھی میں زیارت کر رہا ہاں عراق الحمدللہ پچھلے سالی مہدینہ جندرہ سے شام آسے شام زیارتاں تھے حسن اللہ توکو بھی توفیق آتاں فرما بے ہاں جی نہرے فراد دے کنارے تے آج بھی مزار چمک دے خلوٹن او جوڑی امیر مسلم دے جوڑی دے سیرہ کو گھن کے عبید اللہ ابن زیاد دے دربارچ گیا ہے قتل کر رہا ہے انعام ڈے یہ حارس بدبخت کو اللہ نے دنیا جس سزا دیتی ہے ابن زیاد نے تلوار چاہیے حارس دا سیر کلم کیتے جنہیں میں تک ہوا کھائی زندہ گھنہ میں تو شہید کر کے آگئی ہے بچیاں دے سیرہ نوی کوفے دے بزار دے اندر لٹکا دیتا گیا ہے انہوں گھور مختصر چکران برکت دنیت نال واقعہ کربلاوی سنا مڑا ہے بچے بھی زیبا تھی گئن امیر مسلم بھی زیبا تھی گئن ایک فرزدک نامی شاعر ہے جیڑا کوفے دے بھی چوچلیا ہے مکہ جا رہی ہے رستے دے اندر میرے امام حسین دے نال ملاقات ہوئی ہے میرے امام نے پوچھی ہے فرزدک دس کوفے دے حالات کیون میرے بھیرہ امیر مسلم دا کے حالے فرزدک دے اکھا چوان سوائن روک یا ڈے سونا کوفیاں نے بے وفائی کی تیئے تو اڈے ویر امیر مسلم نوی زیبا کر چھوڑے آئے بچیاں نوی زیبا کر چھوڑے آئے سوڑے آگا نامنیو میں کوفے دے چوک جن در انہ دیا لاشا نو لٹک دا ہویا وے کے آیا میرے امام دے اکھا چوان سوائن اوہ کاف لے دے اندر حضرت امیر مسلم دی ایک بچی موجود آئی امام حسین و بچی دے قریب گہن بچی دے سردو تے ہاتھ رکھے آنے پیار کی تا نے بچی روکیاں دیے چاچو جا آج تسا میرے نال انجے پیار کر رہے ہو جویں یتیمہ نال پیار کرین دے کہ دہی میں یتیم تا نہیں ہو گیا میرے امام نے فرمایا بیٹی صبر کر آج دے باد تیرا چاچا بھی میں حسین تیرا بابا بھی میں حسین بچی تڑپ کے بولیا دیے چاچو جال یتیم تا میں تھی گئیاں لیکن میرے دو بھیرا بھی میرے ابا جان دے نال ان میرے بھیرا کتن بیٹی میرے اکبر تے اسغر نو بھیرا بھڑا لے بچی تھٹھیے بے ہوش ہو گئیے امیرے مسلم دے بھیرا نالان پتہ لگ گئے ساڑا ویر ساڑے بھتیجے زبا ہو گئے امیرے مسلم دے بھیرا تلواران لے کے بہر نکلائے آج دنو کوئی ساڑے نال ونجے یا نام ونجے اسا جامنے اپنے بھیرا دا بدلہ لونے میرے امام نے فرمایا میاں گھبراؤنا تو آٹے اگو اگو میں حسین حسان موسیقا موسیقا موسیقا